نمازکار ایک بار پھر سے آپ کا سواد ہے کٹھوا حلچل میں صحیحوگی پراب دیال کے ساتھ میں آپ کا دوست اتین شرمہ رجانہ ایک شخصیت سے آپ کو روبرو کروا رہے ہیں اور جان رہے ہیں ان کے کارے پر نالی کے بارے میں اگر ہم بات کریں صاحب طور پر پولیٹیکل لوگوں کی تو ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں کیونکہ چناب بھی آنے والے ہیں تو آج میں ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایک ایسے نیتا جو ہمیشہ ہی یوگاؤں کے لیے آواز اٹھاتے آئے ہیں یہ نہیں کہ کسی ویشیش ویقتی کے لیے یا ہر سماج کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھاتے آئے ہیں اور حالی میں انہوں نے کانگریس کا دامن بھی تھاما ہے تو زیادہ سمیلہ دیتے ہوئے روبین شرمہ جی سواگتھ آپ کا کٹھوا حلچل میں شکریہ ہو تیرین جی روبین جی ایک سوال جو ہے سب کے مند میں ہے کچھ ہی جنہوں پہلے ہی آپ نے جو ہے آم آدمی پارٹی کو الویدہ کہا اور کانگریس پارٹی کا دامن تھامن سوال وہی ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ آم آدمی پارٹی کو چھوڑنا پڑا اور کانگریس کا دامن تھامن ایک نئی پارٹی ہے اور ایک نئی پارٹی ہے لیکن جس طریقے سے ہم نے جائن کی اور پورا جمہو کشمیر کے جو مینیسٹر ایم ایل ای ایکس ایم ایل ایل ای سارے لوگوں نے جائن کی اور لگاتار سال ڈیڑ سال ہم نے کھل کر لوگوں کے مدے اٹھائے پروٹیسٹ بھی کی آم آدمی بینر کے تلے اور لگاتار ہم دیکھ رہے تھے کہ جو نیتہ ہیں آم آدمی پارٹی کے سینر لیٹر ہیں وہ شوڑ کے جا رہے ہیں نو پرواری چینج ہونا کوئی ڈلی سے پرواری آ جانا کبھی پنجاب سے پرواری آ جانا وہ ایک بار ویجڈ کرتا دوسری بار ویجڈ کرتا لیکن اس کے بعد کوئی ڈریکشن جو جمہو کے لوگ تھے آمادی پارٹی کے کارے کرتا تھے ان کو ڈریکشن نہیں تھی ہم نے کیجریبال سے بھی گوہار لگائی جو سندی پاٹھک جی ہے ہماری ان سے بھی میٹنگ ہوئی تو ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں لوکل لیول پہ کوئی جمہو کا سٹیٹ پریننٹ دے دیجئے لوکل لیول پہ پرواری دے دیجئے آپ کے پرواری تو فون ہی اٹھاتے ہیں تو پھر بھی آٹھ مہنے پہلے ہم نے پہلے بھی ریجنگ نیشن دیا تھا لیکن انہوں نے بولا کہ نئے ہم چینجنگ کریں گے جہاں پر پرواری آئے گا اور بیٹھے گا پھر ہم نے بولا کہ اگر آپ جمہو کشمیر میں لیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو اپنے پروگرام کو ڈسپلے کریے جس طرح سے آئے تک میرے کو کیجریبال نے جمہو کشمیر کو لے کر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا نہ ہی کیجریبال جہاں جمہو میں آئے اور اب کیجریبال جی جمہو میں آتے تو آج جمہو کشمیر کا محول کشور ہوتا پھر ہم نے سوچا کہ شاید جو آمادی پارٹی ہے جہاں پر وہ اپنے کاریکارتوں کو بڑھانا نہیں چاہتی ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتی دیکھو ہرچ دے بھی چلے گے منکوٹیا جی چلے جی دگر لیڈر تھے جمہو کے لیے لڑنے بارے لیڈر تھے تو انہی جی چلے گے کنڈل جی چلے گے اور بہت سارے جلا پردان جو لگ لگ پارٹیوں سے آئے تھے جو ماس لیڈر تھے وہ چلے گے لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ نہیں ہمیں پارٹی چینج کرنے کی ضرورت نہ پڑے لیکن جب نے ہم نے دیکھا کہ آر مینے سے پیچھلے سارا کام تھنڈا پڑا ہوا ہے تو پھر ہم نے سوچا کہ کانگرس راحل گاندی جی جس طریقے سے لڑ رہے ہیں اوپوزیشن کر رہے ہیں اور آج ضرورت ہے کہ ہم بھی راحل گاندی جی کا ساتھ ہے بھاجپا کا دامن بھی تھام سکتے تھے بارتینتہ پارٹی کا دامن کیوں نہیں تھا بھاجپا کا دامن تھامنا ہوتا تو بڑی پہلے تھام لیتے ہیں اور میرا جو دو یا تین سے کارے گال پینترس پارٹی سے شروع ہوا پروفیسر بیم سنگی نے ہمیں لڑنا سکھایا لڑنا کیوں سکھایا برائے کے خلاف لڑنا سکھایا جو بھاجپا نے ہمیں ڈیکریٹ کیا سٹیٹ سے جوٹی بنایا جس بھاجپا نے جمہو کشمری کے ساتھ دکھا کیا جس بھاجپا نے پورے دیش کے ساتھ دکھا کیا تو اگر آج میں بھی اس بھاجپا کا دامن تھامتا ہوں تو سمجھو کہ میں اپنی سیفل انٹرس کی پارٹکس کر رہا ہوں ہمیشہ میں نے جو رائی نیتی کی ہے وہ لوگوں کی رائی نیتی کی ہے اور رائی نیتی کا مطلب جہی ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو کوئی پریشان نہیں آئے نوچوانوں کوئی پریشان نہیں آئے ان کی باج بلند کریں اگر آج باجپا باجپا کے راج میں جہاں پر پچھلے پانچ سال سے جہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے لوکل لیڈریشپ نہیں ہی ہمارے پاس اسمبلی میں اسمبلی کے چناب نہیں ہوئے تو پھر بھی اور میں باجپا میں جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے کوئی مرخ آدمی نہیں ہے اور آج باجپا کے لوگ کیا وہ جمعوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں کیا جس طرح سے ہمارے پردان منتی جی نے لوگوں سے جھوٹ بولا چاہے کالے دن پہ ہو چاہے روجگار پہ ہو چاہے مہنگائی پہ ہو پھر بھی ہم اس پارٹی میں جائیں آج آپ دیکھ لیجئے کی جو ایڈی کا شکنجا ہے جہاں سی بی آئی کا شکنجا ہے وہ شکنجا کس پہ ہے اوپوجیشن پہ ہے اگر ہمارے پردان منتری جی ایماندار ہیں transparent ہیں جتنے بھی چور باجپا کے لیڈر ہے جہاں جو ان پارٹیوں سے آئے پیچھلے دنوں آپ نے دیکھا تو انسی سے دو بڑے نیتا وہ باجپا میں چلے گئے تو ان کا جو پہلے سٹیٹمنٹ تھا وہ کیا تھا تو اس کے بعد کیا تھا تو کہنے کا مطلب جتنے بھی چور جو باجپا میں آیا جائیں تو ان کو بیجے جب باجپا میں آتے ہیں تو وہ ماندار ہو جاتے ہیں تو اس طریقے تھی جو باجپا کی رائنیتی یا پالٹک چلی تھی وہ ہمیں گوارانی تھی حالان کی باجپا کے لوگ جو ہے ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں ہمارے ریلیٹیو سے بہت سارا جور لگایا ایسا نہیں میرے پاس سنگ کے کارے کرتا ہے محیم چل رہی تھی سنگ کے کارے کرتا ہوں نے سنگ کے جو ان کے پرچا رہا ہے میرے پاس لگا تارے پروچ کی تو میں نے بھلا کہ ہماری ایڈالوجی اور آپ کی ڈالوجی میں بہت جمین آسمان کا انتر ہے اور آپ دیش کو بانڈے کا کام کر رہے ہیں آپ دھرم کی رائنیتی کر رہے ہیں اور جس نے بھی دھرم کی رائنیتی کی ہے اس دیش کا کبھڑا ہوا ہے سماج کا کبھڑا ہوا ہے اور اس لیے ہم باجپا میں نہیں گئے یہ ایسا تو نہیں ہوگا کیونکہ دیکھو لوگوں کے سوال ہے لوگوں نے جب آپ نے جوائن کی تو لوگوں کے اچھے کانگریچولیشن کے میسیج بھی تھے کہیں سوشل میڈے پر کومنٹ بھی تھے اب یہ کہ اب آپ نے یہ والی پارٹی جوائن کر لی کل کو اگر آپ کو اس پارٹی میں صحیح طریقے سے جو ہے آپ کو اس طرح کا بد پد نہیں ملے گا تو پھر آپ کیا پتائیے پارٹی نہ چھوڑ دیں بیسیکلی پوزیشن تو ہمیں کہیں بھی نہیں چاہیئے تھی ہم پینترس میں رہے تو پینترس میں بھی ہمیں اپنے کام کے دار پر پوزیشن ملی حالانکہ جب پینترس پارٹی میں ہمیں جیلہ پردان بنایا گیا تو ہم نے بولا کہ ہمیں جیلہ پردان نہیں بننا ہم آجے کاریکرٹا کام کریں گے ہمیں آجے سربدر سیوسمیتی کام گیا پیچان کام کرنے سے ہوتی ہے وہ پیچان ہماری کٹھوہ میں تھی دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہم نے آم آدمی پارٹی میں آیا تو آم آدمی پارٹی میں میرے کو لگتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے مدل سے جتری بڑی جانی کٹھوہ میں ہوئی شاید کسی کے ہوئی نہیں ہور لوگوں نے بھی چین کی میں کسی کو ڈامینٹ نہیں کرتا ہوں لیکن ہمارے کٹھوہ میں مارے نوجوانوں نے بجرگوں نے ماتوں نے عاشبہ دی اور بڑے لیول پہ ہماری جانی ہوئی پھر بھی ہم نے کوئی عوضہ نہیں مانگا اور انہوں نے میرے کو جیلہ سنگٹر مانتری بنایا حالا کہ وہ بولتے ہیں کہ آپ کو جیلہ پردان دانا ہے میں نے بولا جو جیلہ پردان ہے اس کو رہنے دیجئے اس کو دو سا رکھی چار سا رکھی ہے ہمیں کام کرنے سے مطلب ہے تو ہم تو میں نے تو اپنی پارٹی میٹنگ میں کئی بار بولا کہ جو میرے سکرٹر مانتری بننے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے سے جن کی نراج کی دکھ رہی تھی میں نے بولا آپ ان کو بنا دیجئے میں نے کبھی عوضہ کے لوگ سکرٹر کو بھی کام کی ہے نہیں ہے رہی بات میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم آدمی پارٹی شوڑنا نہیں چاہتے تھے اس سے پہلے بھی ہمارا کانگریس کا من تھا جائن کرنے کا لیکن جب آدمی پارٹی اوبر کے آئی اور ہمارے جو نتا تھے جیسے منکوٹیا صاحب تھے ہرش دیو تھے اور جتنے بھی ہماری پینترس پارٹی کی بھیلتی کیونکہ لمبے سمیے سے ہم اکٹے کام کرتے آ رہے تھے اور سارے جو لوگ تھے وہ لوگوں کے لیے بھی کام کرنے والے تھے جمو کی آج کو بلند کرنے والے تھے تو ہم نے اس کارن لوگ جائن کی لیکن پیچھے سے کیا ہوا وہ آپ سب آپ جانتے ہیں جمو میں آدمی پارٹی کا جو ڈلی کا کیا روڑ رہا وہ آپ سب جانتے ہیں میرے کو آپ سمجھ لیجیے کہ مجبوری میں سمجھو کہ ہمیں پارٹی شوڑنے پڑی رہی بات کانگریس اور آدمی پارٹی دونے شکلور پارٹی ہیں رہی پت کی بات ہمیں بنا پت چاہیے ابھی کل بھی جو ہمارے جلہ پردان ہے ہمارے پرانے ریلیشن ہے وہ بھی کل بھوڑے تھے میں نے ان کو بھلا جو ہمارے کاریگر تھا ان کو پوزیشن دیجئے ہمیں پوزیشن نہیں چاہیے اور کٹھو ہمیں کام کرنے کے لیے رابین شرما کو پوزیشن کی ضرورت شاید نہیں ہے جا آپ لوگ بھی جانتے ہیں یہ تو پوزیشن کی بات کی میں درشوں کچھ بتا دوں کہ جب پوڑ پلازا کا مدہ ہو رہا تھا ایسا نہیں ہے کہ صرف رابی شرما آل پارٹی پوزیشن کمیٹی کے صدد سے وہاں پر تھے تو ایک واقعہ ایسا وہا تھا کہ اب کہنا نہیں چاہیے کہ صرف وہاں پر رابین شرما ہی بچے تھے آنت میں رابین شرما پولیس بھی آئی تھی وہاں پر شیدی چونگ میں پروٹیس بھی کیا تھا تب بھی رابین شرما جو ہے وہاں پر ڈٹے رہے کھڑے رہے اور بینا کسی ڈر سے تو وہ واقعہ جرا درشکوں کو بتا دے ڈر پوزیشن کمیٹی کا شیدی چونگ میں باقیہ چل رہا تھا دیکھو ہوا کیا کی آل پارٹی کی ساری سنگر شل رہا تھا تو ٹول پلاجہ کوئی جانا کوئی بڑی باد نہیں تھی اور پانچ پرچے میں بتاؤں گا کہ آل پارٹی میں میرے ساتھ سنی تھے انکہ بھی بھی ایک پرچہ لگا ہوگا ہے لیکن جو سب سے زیادہ پرچوں کی گنتی تھی وہ میرے پر گھر سے نکلتا تھا جو باہر پولیس ہوتی تھی تو جب انہوں نے جو پانچ پر ہشیدی چونگ سے میرے کو اٹھایا تو اس دن کیا تھا کہ آپ کو اس ٹائم پتہ چلا کہ ایک ریومر تھا کہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں جہاں پر دکھو اترا کرونا کا ٹائم تھا لوگوں نے کچھ کھانا بھی تھا تو ایک جو باہر سے لوگ آتے جاتے تھے ان کو روکا جاتا تھا جو لوگ پیسے دیتے تھے پولیس والوں کو وہ نکل جاتے تھے ہم نے جوردار سیکڑ لوگوں سے پوٹیس کیا ہم نے جرائی روڑ پہ جو وہ پوٹیس ہوتا تو پولیس کو کہیں نہ کہیں وہ پوٹیس چوبا ڈسٹی گرم سیکشن کو پوٹیس چوبا تو ہم نے بولا یار ان لوگوں کو آنے دی جی جی لوگ روڑ مرا کی جورتہ نا پردان منتی جیسے طرف سے کوئی راہت ہے تو کم سو چار پانچ پر دیاری ہیں پنجاب اور جو جمہو ہے جائنگ ہے تو ایک دوسرے بھی ہمیں ڈیپینڈنٹ ہمارے لوگ بہاں پہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے بہاں کے لوگ جہاں پر آتے ہیں تین لوگوں کو آنے دانے کا ان کا راستہ کھولا جائے اور پٹیسٹ ہوا اور وہ اپنے جو باتیں تھی وہ ہم نے کھل کر بھی بولی اور ٹول پلاجہ کا ان کو تو پرشانجے تھے ہی اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹول پلاجہ چلتے ہیں ان کا مہینہ ایڈمیسیشن کے ساتھ کیسے چلتا ہے بہاں پہ گھنڈہ کرتی کیسے چلتی ہے اور واحد ایک ایسے تھا بھی جب ٹول پلاجہ پہ لڑائی ہوئی بہاں بھی بھی منا کے ملے اور پلیس کو لگتا تھا کہ شاید اس کو ہم کیسے چپ کریں اور وہ پرچے 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 لگاتے کہ حالانکہ ہماری جو ہماری پارٹی کی سپوکس پرسن آمادی پارٹی میں اس ٹھیک پارٹی میں تھی ان کو بہت باری 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 بنا بولا کہ رابین جی کو بولے گی آپ اس پروٹیس میں نہیں آئیے ہم آپ کو ریسٹ کریں گے حالانکہ اس ٹائم ہم جمہو جا رہے تھے میری فیملی باہر تھی میں نے بھلا پہ پروٹیس میں جانا ہے میں نے پولیس جیادہ سے جیادہ میرے میرے کو ریسٹ کر سکتی ہے کیس ڈال سکتی ہے لیکن لوگوں کی آواز بلند کرنے کے لیے کوئی بھی پولیس کی لاتھی پولیس کا کیس ہمیں نہیں رہو سکتی ہم گے تو ڈی ایس پی کو دیکھا وہ آئے انہوں نے کیس بھی کیا تھا سپریم کورڈ میں انہوں نے ایس پی کے خلاف ڈی ایس پی کے خلاف ڈی ایس پی کے خلاف کیس کیا تھا حالانکہ وہ اب وہ چلے گے تو اب وہ کیس ڈسپوز آف ہو گیا سپریم کورڈ میں آپ کو پتا ہے کوئی بکیل کرنا ہو تو اس کے لیے پیسہ فیس بھی بڑی چاہیے کہنا کہ اس کے بعد ہم لوگوں سے اپیل کی کہ بھائی اگر آپ لڑنا چاہتے ہو تو آپ آج جائیے اسے سنگر شرح آج ٹول پلاجہ پہ جو لوکل ہے وہ اگزمٹ ہے لوکل کو تو اگر لوکل ساغن دیں گے اس ٹائم ٹول اس ٹائم بہاں پہ کروڑنا کا ٹائم تھا کروڑنا کے ٹائم ہم ڈٹے رہے پانچ کے سم پہ چلے پانچ کے سو اور بھی چل جاتے لیکن ہمیں بس کٹھوہ کی جنتہ سے ایک شکوا گلہ ہے کہ کٹھوہ کی جنتہ فیس بک پہ تو سپورٹ کرتی ہے ایسے مل جائے تو بولتے ہیں بیٹا تو لڑنے والا بیٹا ہے جب ہم بولتے ہیں کہ آپ کو فیجیکل اپیرنس مارے ساتھ دینی ہے اگر کٹھوہ کی ڈیڑھ لاکھ وادی ہے تو میں کہتا ہوں ایک ہزار آدمی بھی ہمارے ساتھ آ جائے کٹھوہ کی جنتہ کے ساتھ کیا ڈسٹی کٹھوہ کی جنتہ کے ساتھ ہم کبھی غلط نہ ہونے دیں گے تو رہی بات کیسو کسو کی پلیس سے ڈرنے کی بات وہ ہمارے دل میں نہ کبھی ہے سردور ڈرنے کی تو بات ہے نہیں ہے رہی بات پلیس جہاں پہ اچھا کام کریں گی پلیس کی پلیس پورٹ کریں گے جہاں پر ڈسٹی کا ڈسٹی چاہے پلیس ہو چاہے ڈسٹی ہو کوئی بھی آدمی جو غلط ہوگا اس کے خلاف ہم کھڑ کر بنیں گے بلکل ڈرنی لگتا کہ اب کانگریس کا ڈامن تھام لیا ہے اب کیا پتا جب اپوزیشن پارٹی ہے کوئی ایسا کیس ڈال دے کوئی ایڈی کی بات کوئی سی بی کوئی عوضے پہ رہا لیکن میں کوئی نا میں ملے رہا نا میں کوئی پریزیڈنٹ رہا نا کوئی منسٹر رہا میں میرے کوئی ڈر کی بات ہے کیا رہی بات اگر ایڈی پسانا چاہے تو چھوٹے دکاندار کو بھی پسانے دیں تو کہنے کا بلکہ ایڈی سے سی بی آئی سے ڈرنے کی ضرورتی نہیں ہے اور ایڈی اور سی بی آئی جو لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے ہے اگر پچھلے دنوں ہمارے چودری لال سنجھ تھے جمہو کشمی نے بہت سارے کرپٹر نیتا ہے اور انڈیا میں بہت سارے کرپٹر نیتا ہے لیکن گاج پس پہ گرتی ہے جو اوپوزیشن کرتا ہے حالانکہ چودری صاحب کا جو ٹینور رہا وہ عام لوگوں کے حق میں رہا جتنے بھی ان کو ڈیپارٹمنٹ ملے اچھا کام انہوں نے کیا تو جے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودری صاحب جب جب ان کو ریس کیا گیا تو لوگ ان کی فیور میں تھے تو کہنے بات کیا کرے گی پہنچے کے ساتھ کے سارے ہیں تو کیا کرے گی جب پہلی بات یہ ہے کہ جینا مرنا اوپر والے کے ہاتھ ہے باقی اگر ہمیں ہمیں لکھا ہوگا تو ہم ان کا جو بھی جیسا بھی یہ کرنا چاہتے ہیں جتنے بھی جاتی کرنا جاتے ہوں گے تو ہم اس کے لیے بیلکم کرتے ہیں باچپا کا لیکن رہی بات لڑیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم بولتے ہوں ہم بے باگ بولتے ہیں سچائبے بولتے ہیں اور ہمیشہ بھی جب ہم کسی نیتی کا بیروت کرتے ہیں تو ہم کسی بکتی بکشش کا بیروت نہیں کرتے ہم اس کی نیتی کا بیروت کرتے ہیں چاہے پردان منطری مودی جی ہوں چاہے لوکل کوئی باچپا لیڈر ہو جا لوکل لیڈرشپ ہو بیروت ان کی نیتی کا ہوتا ہے کیونکہ اگر باچپا نے لوگوں سے جھوٹ بولا تھا آدھنی پردان منطری نے لوگوں سے جھوٹ بولا تھا تو کیا اس کا جواب ان سے نہیں مانگنا چاہیے نا جب مودے کو بھائی بڑھ کرتے ہیں کہ آج دیش کو جھوڑنے کی ضرورت ہے ہندو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے مانت ہے آج ایڈالوجی کی لڑائی ہے آج کانگریس کی ایڈالوجی کی لڑائی ہے تین سٹیٹوں میں وہ جیت گئے موارک باد ہے لیکن آج ایڈالوجی کی لڑائی ہے درم کی رائے نیتی ٹھیک ہے لوگ درم کے نام پر کام نہ بھی ہوا ہو تو لوگ ہوتا ہے یا درم کے نام پر بورڈ ڈاز ہو لیکن یہ دیش سبکہ ہے ہندو مسلمان سی کسائی سبکہ دیش ہے اور ہمارے بھگا سنگ سکدیو رائی گروپ مہدما گاندی اور بہت سارے لالا لائے پتر رائے بہت سارے ایسے ویر تھے جنہوں نے دیش کی کروانی کروانی دیش کیلئے کروانی دی دیش کو اجاز کرنے کے لیے تمہوں نے یہ تھوڑی سوچا تھا کہ جب دیش اجاز ہوگا تو اس دیش میں درم کی رائے نیتی ہوگی آپ نے دیکھا مسلمان لیگ بنی سنگ بنا تو سنگ اور مسلمان لیگ کا ریزلٹ جی ملا آپ کو کی پاکستان بن گیا اور پاکستان ہمارا آئے تک صرف درز بنا ہوا ہے کہنے کا مطلب ہے تو ہمارا وہ اپنا ہی پارٹ ہے نا وہ چھوٹا بھائی ہے لیکن آج ہماری وارڈر پر ان سے لڑائی لگی ہوئی ہے تو کہنے کا مطلب جہاں بھی درم کی رائے بھائی تھی ہوگی وہ ہانی دیش کو اٹھانے پڑے گی رابین شرما اگر ہم آپ کی بات کرے تو ہمیشہ آپ چاہے جس مرضی پارٹی میں رہے ہو آپ ایک دم بینہ کسی سے ڈرے ہوئے بے کو بولتے ہیں سامنے آ کر بولتے ہو اور اپنے سوال بھی صحیح سے رکھتے ہیں اور اب جس طرح سے آپ کے ساتھ کئی یوہا جوڑے ہوئے سرب درم سیوہ سمیتھی کی بات کرے تو تب بھی آپ کے ساتھ جوڑے تھے عام آدمی پارٹی میں جب آپ نے جوڑے گی تب بھی جوڑے تھے اب انہی وہاں کو کیا کریں گے اب کانگریس میں لے کر آئیں گے یا پھر کیا کریں گے کیونکہ وہ تو آپ کے ساتھ ہی چل رہے تھے نا جہاں جہاں آپ جا رہے تھے وہ کانگریس میں جائیں گے یا پھر وہ الگ سے جو ہے اپنی کسی اور پارٹی میں جائیں گے دیکھو جو ہمارے جوا پچھلے 20 سال سے ہمارے ساتھ چلے ہوئے سردور سیوہ اسمیتی کا کٹھنا ہم نے دو دست سے کیا تھا اس میں سے بھی نائنٹی نائن پرسنٹ جو جوا تھے وہ ہمارے ساتھ آج بھی چل رہے ہیں اور سب سے بڑا جائے کی اڈیالوجی کی لڑائی ہے سیکلورجم کی لڑائی ہے اور ہمارا ایک ہی لکش ہے ہمارا لکش ہے اور ان جواوں کا ایک ہی لکش ہے کہ جب بھی گریب آدمی کے ساتھ مجلوم آدمی کے ساتھ غلط ہوگا تو ہم نے آواز کو بلند کرنا ہے میں نے جیسے آپ نے بولا کہ آپ باچپا بھی ایک ال جی جہاں پر راج کر رہا ہے لیکن وہ باچپا کے لوگوں بھی نہیں سنی جاتی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ہمارے لوگ جو پینترس میں رہے آمادی پارٹی میں آئے تو وہ کانگرس میں کیوں نہیں آئیں گے کانگرس آج راہول گاندی جی جس طرح سے پورے دیش میں لڑائی لڑ رہے ہیں بارہ جوڑو جاترانوں نے نکال لی تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے نفرت کے بجار میں محبت کی دکان کھوڑ لی ہیں سیدھا جو سندیش ہے وہ موڈی جی کو ہے وہ سنگھ کو ہے کہ آپ جس طرح سے ڈیوائیڈ ڈرول کی پالسی جو انگریجوں نے دیتی اس کو ڈاپٹ کر رہے ہیں ہندوستان کو بانٹ رہے ہیں وہ ہم ہونے نہیں دیں گے دیش سب کا ہے ہندو کا ہے مسلمان کا ہے عیسائی کا ہے دیش سب کا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدھرنی پردان مونتی جی اور ان کی بھاچپا نے دیش کے لیے کارے کیا ہوتا اگر وہ ہزاروں کروڑ پیا دیش کی ترقی کے لیے نوجوانوں کی ترقی کے لیے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے وہ پیسہ لگایا ہوتا آج دیش کے حالات ہور ہوتے آج گیارہ لاکھ کروڑ پیا کم سے کم جو ٹیکس پیر کا پیسہ ہے وہ صرف آڑانی امبانی اور چند جو ان کے جو ان کارپٹ ہوس کے جو ان کو سپورڑ کرتے ہیں ان پر لٹایا گیا وہ پیسہ گریب جنتہ کا تھا تو شاید وہ پیسہ جنتہ کی بھلائی کے لیے لگایا تھا آج دیش کے حالات کچھ اور ہوتے آج ہندو مسلم کرنے کی ضرورت نہ ہوتی میں سمتا ہوں کہ لیکشن کمیشن کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن جب لیکشن آتا ہے تو پردان مانتری مودی جی کہیں مندر میں چلے جاتے ہیں ابھی شاہ مندی جی میں چلے جاتے ہیں دھرم کے نام پر ہم لوگوں کو پورے نیشنل میڈیا پر دکھاتے ہیں دیش کا ہر ناغری چاہے وہ ہندو ہے مسلمان ہے عیسائی ہے سکھ ہے وہ اپنے حساب سے جو اس کو مانتا ہے اللہ ہے بھائی گروہ ہے بھگوان ہے وہ سب کو مانتے ہیں جیسے مجھے وہ مانتے ہیں لیکن اس کو ہم دھرم کے نام پر یہ غلط ہے ایک اور سوال رہے گا کہ جس طرح سے بھارت جوڑو یاترہ کی بات کریں تو اس کے بعد جو ہے کانگریس ایک نئے نئے طریقے سے جو ہے اوبر کر سامنے آ رہی ہے یہ ہم نے بھی دیکھا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے سامنے سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں اور اب جب چناب ہوگئے ویسے تو یہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ کب ہوگئے چناب یہاں پر تو کیا دیکھتا ہے بھارت جوڑو یاترہ کا اثر جو ہے وہ یہاں بھارت جو جو دیشن تھا دیش کو جوڑنے کا دوسری بات یہ ہے کہ لوکل لیول پر جس طرح سے ہمارا جو ابھی سوشتہ میں ہیں ہم نے سیکھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس سیوہ دل تھا جو ان کا تو وہ جس ٹائم وہ بڑا تھی تھا وہ بھی ایک گروڑ لیول میں بڑا کام کرتا تھا تو جہیں اب جو راحل گاندی جی ہیں اکیلے راحل گاندی جی چناب نہیں جیتا سکتے راحل گاندی جی نے ایک نعرہ دیا وہ سنگرش کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہر کارکرتہ کا ہر عودیدار کا ہر ویڈن کے منسٹر ایمیلے ان کا سوی کا فرج ہے کہ وہ ساتھ دے لیکن دیکھو انہوں نے ایک نعرہ دینا جب گروڑ پر کام نہیں ہوگا تو پھر نیچولی ہاں کا سامنا کرنا راحل گاندی جی نے کیا ہے تو ہم جی کہتے ہیں کہ اس ہار کو دے کر آنے والے سمیں میں ہمیں پورے کانگرش کے جیسے کانگرش کے جتنے بھی لوگ ہیں کٹے ہو کر اور جتنے بھی جو سیکلور گروپ ہیں چھوٹی پارٹی ہیں بڑی پارٹی ہیں ان کو جیسے ان کا ٹیم انڈیا پوری دیش میں بنا تھا ہم ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے جو سیکلورزم کو بچانا چاہتے ہیں سب ہی کانگرش پارٹی بڑی پارٹی جتری بھی شوٹے دل ہیں بڑے دل ہیں سب کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے اور آنے والے دنوں میں اگر کانگرش جہاں پر مل کے چناؤ لڑتی ہے کیا آپ نے پہلے نہیں دیکھا بسولی میں کانگرش کی سیڑتی بلاور میں مل کر کہیں نا کہیں کیونکہ ہم نے بھی کئی کانگرش کی نیتوں سے یہ بات کی ہے انٹرویو کی ہے تو ان سے جانا ہے کہ مطلب وہ تو اب بانتے نہیں ہے کہیں شہر واسیو کے اندر ایک سوال ہے کیا کانگرش میں بھی دو گھٹ ہے کیا دو گھٹ چلا رہے ہے کیونکہ کیونکہ کئی جگہ پروٹیسٹ کرے تو کئی جگہ ایک الگسے پروٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے اور سیم ہی چیز کا Huh جو ہے بزار میں ہو رہا ہے سیمی چیز کا پروٹیسٹ دی سی چر دن ہوئے میرے کو کانگرش چین کی ہوئے لیکن اگر آپ باجپا کی بات کریں تو ایک دو ہی بڑی پارٹی ہے باج پار کانگریس اس دیش میں باج پارگی میں بھی گھڑواجی ہے لیکن جب ان کا پروٹیسٹ ہوتا ہے جب ان کی الیکشن ہوتی ہے تو وہ ایک نعرہ دیتے ہیں جتنے مرجی گھڑواجی وہ اکٹھے چلتے ہیں رہی بات آپ نے کہا کہ ایک پروٹیسٹ بجار میں ہو رہا ہے کالی بڑی میں ہو رہا ہے وہ غلط بات ہے وہ میسیج اچھا نہیں چاہتا اب دل سے لوگ کانگریس کو چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کانگریس کا جو بھی کارے کرتا ہے جو بھی شہر میں لیڈر ہے اس کے ایک ڈالوجی ہے وہ لوکل لیبل میں کام بھی کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اگر گھٹواجی ہوگی تو وہ ہارے گا گھٹواجی گھر میں بھی ہو اگر محلے میں ہو سماج میں ہو دیش میں ہو تو وہ دیش ہارتا ہی ہے تو گھٹواجی نہیں ہونے چاہیے میرا جو میرے بڑے ہیں اور کوئی گھٹواجی ہے تو سب کچھ ہم نے اپنے گلے شب کے مٹا کر ہم نے ایک اٹھے ہو کر کام کرنا ہم نے کانگریس کو مجبوط کرنا ہم نے راہل گاندی جی کو مجبوط کرنا ہے سونیا گاندی جی کو مجبوط کرنا اور اس دیش کے لوگتنطر کو مجبوط کرنا ہے اگر آج بھی ہم گھٹواجی میں بڑے رہیں گے تو آنے والے چناب بھی آپ سمجھتے ہیں کون لے جائے گا ہمیں بل کر اپنے گھٹواجی کو خدم کر کے میرا ان سے یہی میرے ہاں جوڑ کر ہو میرے بڑے ہیں تو میں یہی ان سے کہتا ہوں کہ گھٹواجی خدم کر کر ایک ہی پٹیسٹ اور شاندار ہو اگر سو بندہ نیچے ہے سو بندہ اوپر ہے دو سو بندہ اوپر ہوگا تو آپ کو دو سو بندے دے کر آپ کو دو یار بندہ اور آپ سے جڑے گا کنگریس کو کٹھے لڑ رہے ہیں تو یہ ہی کہوں گا اپنے بڑے بھائیوں سے کٹھے ہو کر ہمیں دے اپنے دیش کی سماج کی نمہندگی آپ نے تو کہہ دیا کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ گھٹواجی نہ ہو اگر ہو بھی رہی ہے پر کارے کرتا یہ چاہیں گے کیونکہ کارے کرتا چاہیں گے گھٹواجی ہو کچھ کارے کرتا ہوں کی میں بات کروں گا نام نہیں لوگا پر کیا کچھ کارے کرتا چاہیں گے گھٹواجی ختم ہو دیکھو میں بس تھوڑا پیشے جاؤں گا میں پینترس پارٹی میں رہا ہمارے بندہ بٹھانے جی ہمارے جلہ بردان تھے جوز بردان تھے بڑے سے لوگ ایسے سے وہ فرکشن ڈالتے تھے رابن جی سعاد آپ کے ساتھ لڑکے جاتا ہے آپ آپ الگ پر ٹچ کیا کریں ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا ہم آدھی پارٹی میں تھے ہمارا جو جلہ بردان تھا ہم میں سکرن منتری تھا اس پوری رسپیکٹ کرتے تھے جو بھی ہمیں لگتا تھا غلط ہم اس کا کھل کر بولتے تھے اب رہی بات کارے کرتا کی میں جہاں سمجھتا ہوں کی اگر پہ کانگریس پارٹی ایک ہے ہمارا نشان ایک ہے ہاتھ ہمارا نشان ہے تو ہم نے مجبوط کانگریس کو کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کی جو گھڑ باجی ہوتی ہے اس پر سب سے زیادہ لوگ پرسنلٹس دیکھتے ہیں کی یار میں اگلا گھڑ کروں گا میرے ساتھ جا لوگ ہوگے کل کو میں چناب لڑوں گا میں ملے بنوں گا وہ اس کو ایک دوسرے کو دکھانے کی کوشش ہے آپ کا کمپیٹیشن بیجے پی سے ہے آپ کا کمپیٹیشن اگر کانگریس کے اندر کمپیٹیشن کر رہا اگر دو گھڑ کانگریس کی ہوئے تو ایک گھڑ کے ساتھ دوسرے گھڑ کو بتاؤ گا کہ ہماری گیترنگ زیادہ ہے تو ہمارے لوگ زیادہ ہیں ہم اچھا بولتے ہیں تو وہ آپ کی کس سے لڑائی ہوئی آپ کی کانگریس سے لڑائی ہوئی اسی کانگریس کی لڑائی کے ساتھ تو آج باج پا جیتی ہے آج دو سو ایم پی جو کانگریس کا وہ باج پا میں چلا گیا تو اسی گھڑ باجی کے قارن چلا گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دو آدمی پرسنل انٹرس دیکھے گا جس کو ہوگا کہ میں اپنا فائدہ دیکھوں گا میں نے ایم ایلے بننا ہے میں نے چار پیسے کمانے ہیں وہ ہی گھڑ باجی کرے گا جو بندہ سوچے گا کہ ہم نے کانگریس کو پورے دیش میں جیتانا ہے جمہو کشمین میں جیتانا ہے وہ گھڑ باجی نہیں کرے گا اگر آپ لوگ کانگریس کو جیتانا چاہتے ہو تو پلیس گھڑ باجی شوڑ دو مل کر کام کرو اور آپ بیٹھ کے ختم کرو لیکن آج کے بعد کو بھی پروٹیس نہیں ہونا چاہیے میں پیشے جہاں بھی رہا میں نے گھڑ باجی نہیں کی میرے لئے کوئی بھی ہوگا میرے جو کانگریس کا آدمی میں چھوٹا کرے کرتا ہے بڑے کارے کرتا ہے میں اس کی رسپیکٹ کروں گا ہمارا ایک ہی لکشہ ہوگا کہ دیش میں لوگ دنطر کو مجبوت کرنا راہل گاندی جی کو مجبوت کرنا تمہیں سوال رہے گا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گھڑ باجی کے چلتے کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی جو ہے شہر میں دور رہی ہے اس لئے نتیجے اس طرح کے نہیں آتے یا پھر کوئی اور کارن ہو سکتا ہے نہیں دیکھو کانگریس کا ایک لمبے سبے کا ان کا راج رہاں پر رہا پچھلے اب رہی بات جو پرچار پچھلے دنوں ان کا رہا بی جی پی کا رہا اب چھوٹے لیول میں نے آپ کو کہا کہ جو درم کی رائنیتی کی جا رہی سے بات نہیں ہے کہ کانگریس کے کارے کرتا مجبوت نہیں جنہوں نے سطح کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بیج بھی میں شلانگ لگا دی اور بہت سارے کم کارے کرتے ہیں جو آج دیش کے لیے دیش کے لوگ تنتر کو مجبورت کرنے کے لیے راہول گاندی اور کانگریس کو مجبورت کرنے کے لیے لٹ رہے ہیں تو ہم جے چاہتے ہیں کہ اگر جہاں پہ آپ نے سطح دیکھی ہے اگر جب آپ نے بہاں پر اوبیجیشن کرنی ہے تو وہیں پہ کرنی ہے یہ نہیں دیکھا کہ کانگریس کا دوڑ مارا آ گیا خراب آ گیا تو ہم دوسری طرف شلال لگا دے ایسا نہیں ہوتا بھئیہ کانگریس ایک سوچ ہے میں نے آپ کو بلا ایک ایڈالوجی دھرم کی لڑائی ہے ایک طور دشکو مجبورت کرنے گئی ہے ایک طرف در درم دیش کو بانڈے کی لڑائی ہے جو لوگ دیش کے ساتھ جھوٹ بو رہے ہیں آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے اگر میں فی Living party میں ایک سیکھلاؤڑا ہےنگ دیشکو مہاد بوارت میں سیکھلاؤ ٹ우 ٹائی تھا اگر آپ بن کروکھے تو آم آزی پارٹی ایک سیکھلاؤڑا ہے تو اگر آج کانگریس کی بات کریں وہ بھی سیکھلاؤڑے ڈیسے udash koCon artist آتا ہے کہ آج کے دور پر ایک آدمی سیکرل ہوتا ہے جب اس کی پارٹی سطح سے باہر ہوتی ہے وہ بیجی بی بھی جائن کر لیتا ہے تو وہ سطح کا بھوگی ہے تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب اگر ہم لڑ رہے ہیں میں پیچھلے بیس ساتھ سے لڑ رہا ہوں اور جیسے آپ نے کہا بہت سارے لوگوں نے کہا بھی آپ کو کیا جو سطح ہے وہ راس نہیں آتی ہے آپ بیجی بی میں آ جائیے رابن جی آپ ریڈنٹ ہوتے میں نے بڑا ہمیں سطح نہیں چاہیے جو جھوڑ بول کر جو چکاری کر کر لوگوں سے سطح لی جائے وہ سطح کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم چھوٹے سے پریبار سے آتے ہیں میرے فادر نے بڑی محنت کی ہے تو آج جو ہمیں ملائے اپنی محنت سے ملائے تو بھئی ہم نے چھوڑ چکاری کر کر جھوڑ بول کر ہم نے کیا لینا دینا آج اگر ہم ڈنکے کی جوڑ پر جیسے آپ نے بولا کہ ہم بولتے ہیں بوسری یہ ہم کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں گے لیکن ہماری سوچ ہمارے جو انسانیت کی سوچ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور جب بھی کوئی پارٹی کریں گے وہ دیش کو جوڑنے والی پارٹی کو جائن کریں گے اور آج ہم نے جو پارٹی جائن کی ہے وہ دیش کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے دیش کو ترقی کی رہا پر لینے کا کام کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ راحل گاندی جی پچھلے ساٹھ سال میں جو کانگریس نے جو ترقی کی تھی اس کا ویڑا کر کے پچھلے نو دس سالوں میں اس نے کی ہے اور سب سے زیادہ نقصان جمہو کشمیر کو ہوا ہے جمہو کشمیر ڈی گریڈ ہوا ہے آج جمہو کشمیر کا آدمی اپنے آپ کو ٹھکا محسوس کر رہا ہے میرا آپ سے صاف شبدوں میں جی میسیج جی ہے کہ دھرم کی رہنیتی کو شوڑ کر جو آدمی ڈیویلمنٹ کی بات کرے جو جمہو کو جونڈے کی بات کرے اس پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے اگر آپ پھر بھی باچپا کا ساتھ دیتے ہیں تو آنے والے سمیہ میں دس سال میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جمہو کشمیر کے حالات کیا ہونے بنے ہیں تو درشکو یہ تھے رابن شرما جو ہمیشہ ہی بے بے خوب ہو کر بولتے ہیں اور بینا کسی ڈر سے بولتے ہیں اور آج بھی انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے بھی باتیں چاہیے کہ اگر گھر با جی ہے تو وہ بھی ختم کر دینی چاہیے اور انہوں نے ایک ساپ طور پر باتیں کہیے کہ میں ہمیشہ سچائی کے لیے لڑائی لڑتا رہوں گا پارٹی کا کوئی اتنا رول نہیں ہوتا کیونکہ انسان کا انسان اچھا ہونا چاہیے اور میں ایک بات پھر سے بتا دوں کہ یہ وہی شخص ہیں جو ہمیشہ کالیج ٹائم سے سماج کے لیے لڑتے آئے ہیں یوباؤں کی آواز اٹھاتے آئے ہیں کالیج میں بھی آواز اٹھاتے تھے شاتر شاترہوں کے لیے آواز اٹھاتے تھے اس کے بعد سماج کے کو کس لیے جوائن کی ہے کیونکہ اگر جو پارٹی جوائن کی تھی اگر وہاں کی کارے پر نالی صحیح نہیں ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ آگے اپنی پارٹی کو آگے لانے کے لیے کام نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ ایسی پارٹی کا تو اس لیے روبین شرما جی نے جو ہے کانگریس پارٹی کا دامن تھاما ایسا نہیں تھا بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن بھی تھام سکتے تھے ان کی بات چل رہی تھی پر ان کا کہنا تھا کہ نہیں میں دھرم کی راجنیتی کہاں سے آئے گی تو ایک بات پھر سے بہت بہت مبارک آپ کو کانگریس پارٹی کا آپ نے دامن تھاما ہے اور ہم تو یہ ہی آپ کو کہیں گے کہ آگے بھی اچھے سے کام کیجئے بہترین جی آپ کا بڑا شکر بجاروں اور میرا پہلا انٹیو آپ کے ساتھ ہے ایسے تو ہمارے چھوٹے بھائی ہو اور میں کٹھوا کے لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کی پلیس میں نے آپ کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے آپ نے ٹول پلاجہ کی بات کی آپ نے دیکھا ہے ایک نیتا اسے اس کے پاس کیا ہوتا ہے وہ آپ کے لئے لڑ سکتا ہے وہ آپ کے لئے کیس بنا vamos چکتا ہے تو ہم آپ کے لئے دن ہو رات ہو ہم آپ کے لئے چوبیس گنٹے کھڑے ہیں آپ کی و혔囉 bount کرنے کے لیے کھڑے ہیں لیکن آپ کا اپا فرج مند ہے آپ بولتے نییں آپ کی relent کر رہے ہیں کانگریس کے لیڈر آپ کی 봤Brute Leland کر رہے ہیں لیکن ہمیں لوگوں کا ساتھ چاہیے جو آپ لوگ بولتے ہیں بیجنس کا بیڑا گھر کر گیا آن لین نے بیڑا کر دیا موڈی نے بیڑا کر دیا تو وہ ہمارے ساتھ آجائیے نا جسے نہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو اس دن دیکھنا کی باچپا بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کو آپ کا حق جرور ملے گا درشکو اگلی بار پھر سے ملیں گے پہلا انٹرویو تھا رابین شرمہ کے ساتھ اگلی بار پھر سے ملیں گے کوئی اور مددوں پر کیونکہ ابھی ابھی انہوں نے حالی میں جوائن کی ہے پارٹی تو اس کے ایک کس نہ اس پر بھی ان سے آنے والے دنوں میں بات کریں گے تو بس بنے رہے کٹھوہ ہلتل کے ساتھ ہے سیہوگی پراب دیار اور میں آپ کا دوستو تین شرمہ کٹھوہ ہلتل سٹوڈیو سے جائند جائے بھارت